لیکن یہاں پہ کچھ کانسپٹس ہیں جن کو تھوڑا سے پہلے ڈسکس کریں گے اور پھر اس کے بعد ان کو ہم ایکوال کہیں گے اور ایک اور فینامینا جیسے گراس ڈومیسٹک پرڈکٹ ہے اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ ایک چیز جو کو ایک کانسپٹ ہے ڈیپریسیشن کا وہ اگر آپ دیکھیں خاص طور پہ تو جو نیشنل انکم کی بات کی ہے جو فیکٹر پروڈکشن کی بات کی ہے تو وہاں پہ یہ اپلائے ہوتا ہے ڈیپریسیشن ڈیپریسیشن نوملی کانسپٹ ہے لنکڈ ویڈا کیپٹل اب جب آپ کیپٹل کو یوز کرتے ہیں تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہ ڈیپریسیشن کرتا ہے اس کی تینڈنسی ہوتی ہے تھوڑی سی اس میں تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں جیسے جیسے کیپٹل پرانا ہوتا چلا جاتا ہے یا میں ایک بہت سمپلیسٹی ایک ایک اگزیمپل دے دیتا ہوں آپ کو پوز میری پروڈکشن پروسس کے اندر جو فیکٹر پروڈکشن ایک کیپٹل ہے that is a machine تو مشین جب کام میں یوز ہو رہی ہے تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہ جیسے جیسے پرانی ہوگی اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایشوز آتے چلے جائیں گے تو جیسے نام سے بھی پتا ہے ڈیپریسیٹ کرے گا وہ اس کی ویلیو میں بھی کمی آئے گی تو یہ والا کانسیپٹ یہاں پہ اگر آپ جی این پی والے کانسیپٹ کی بات کریں تو وہاں پہ اس کی ڈیریکٹلی کوئی ڈسکیشن نہیں تھی کیونکہ جی این پی کے اندر تو ہم جسٹ فائنل ویلیو لیتے ہیں گوڈٹن سرویسز کی جو ہم پڑیوز کرتے ہیں پور دا نیشن اور ان کی سب کی ویلیوز کو ایڈ آن کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں نیشنل انکم کیلکولیٹ کرنے کے لیے فرسلی وی ہیف تو سپٹریکٹ ڈیپریسیشن کاسٹ آف کپٹل پروم دا جی این پی اس کو ہم سپوز نیٹ نیشنل پرادکٹ بھی کہتے ہیں اب نیٹ نیشنل پرادکٹ کیا ہوتا ہے نیٹ نیشنل پرادکٹ کو سمپلی ڈیفائن کرنے کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی آپ گراس نیشنل پرادکٹ جو ہم نے پہلے پڑا ہے اس میں سے اگر آپ کیپٹل کی ڈیپریسیشن کو مائنس کر دیں تو وہ آپ کے پاس نیٹ نیشنل پرادکٹ بن جاتا ہے اب دوسری ایک اور چیز کہ آپ کے پاس سپوز کچھ کنٹری کے اگر ہم انکم کی بات کریں فیکٹر اپڈکشن کی انکم کی بات کریں تو وہاں پہ ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو جی این پی کے اندر ڈسکشن نہیں ہو رہی جیسے ہمیں ایز ای لیور انٹرنیشنلی کچھ گفٹ مل جاتے ہیں اب گفٹ کسی بھی فارم کے اندر ہو سکتے ہیں جن کو ہم یونی لیکٹرل ٹرانسٹرز کا نام دیتے ہیں ہمیں سپوز باہر سے ملک کو ایڈ آ رہی ہے سپوز ہمارے جو لوگ ہیں یہاں پہ گئے ہوئے ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں ان کو سپوز فار اگزیمپل یہاں کے ہزار لوگ ہیں جو یو ایسی کے اندر جو ہے اول ڈیج بینیفٹس لے رہے ہیں وہ یو ایسی کی گورنمنٹ ان کو دے رہی ہے اب وہ واپس سپوز اس میں سے کچھ پیسہ یہاں پہ بھیج رہے ہیں تو وہ ایک سورٹ اف ریمیٹنسز بن جائے گا اگر ہم بات کریں کیونکہ پاکستان کی باؤنڈریز کے اندر کوئی یا سپوز پاکستان کی لیبر نے وہ چیز نہیں پڑیوس کی جو پاکستان کے اندر ہیں یا ایون باہر سے ہمیں کچھ جو ایز ای نیشن ہمیں مل جاتی ہیں کچھ ایڈز وغیرہ تو وہ بھی اس کو ہم آگے چل کے مزید ڈسکس کریں گے کہ یہ یہاں پہ جو ہم یونیلیٹرل ٹرانسٹرز کی بات کر رہے ہیں اس کو کس اینگل سے مزید ڈسکس کیا جا سکتا ہے تو یہاں پہ ہم فور کلکولیشنز اگر ہم نیشنل انکم کو جی این پی سے نکالنا ہو تو آپ کیا کریں گے کہ جی این پی میں سے مائنس کر دیں گے ڈیپریسیشن کاؤسٹ آف کیپیٹل جو بھی ہے سی فائی پرسنٹ ہے ٹین پرسنٹ آف کیپیٹل ہے اس کو فائنل میں آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی کاؤسٹ بنتی ہے اس کی تو جی این پی میں سے آپ اور پلس کر دیں جتنے بھی آپ کے پاس فورن ٹرانسفرز آ رہے ہیں باہر کے ملک کے اندر سے باہر کے ملک سے ملک کے اندر آ رہے ہیں تو ان کو آپ جب ایڈ کریں گے تو دب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ویلیو آئی ہے وہ ہماری نیشنل انکم ہے اب یہاں پہ ایک اور کانسپ بھی ہے جو بڑا وائیڈلی یوز ہوتا ہے انٹرسٹنگلی یہ ڈیویلپنگ کانٹریز کا کانسپٹ ہے ڈیویلپ کانٹریز جو ہیں وہ جیسے یو ایس کو اگر بات کریں تو اس نے بھی کوئی نائنٹی نائنٹی وان کے اندر کہیں پہ جی ڈی پی والے کانسپٹ کو ایڈاپٹ کیا تھا ایڈر وائیس جو بیسک میر ہے آپ کے پاس انکم کلکولیشن کا that is جی این پی کیونکہ آپ اوورال ری سورسز کی بات کرتے ہیں تو ویٹ از ایڈی پی بٹوین جی این پی اینڈی پی تو یہاں پہ صرف ہم بات کرتے ہیں جیوگرافیکل باؤنڈریز کو لے کے جیسے سپوس آپ کے پاس جتنی بھی لیبر ہے سپوس وہ ملک کے اندر جتنی پرڈاکشن کر رہے ہیں وہ جی ڈی پی کے اندر کاؤنٹ ہو جاتے ہیں اور سپوس کچھ اگر لیبر یہاں سے گئی ہوئی ہے سپوس میڈل ایس کے اندر کوئی ایک ہمارا ایک نمبر ہے جو یہاں سے لوگ کام کرنے گئے ہیں میڈل ایس پہ وہاں پہ جو کام کر کے بھیج رہے ہیں ان کیس اگر آپ بات کریں وہ تو نیٹ ٹرانسفرز ہیں باہر سے بائی لیٹرل ٹرانسفرز ہیں وہ جی این پی میں تو آجتے ہوں گے یا اوورال ریمٹنسز کی فارم کے اندر اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ تو آجتے ہوں گے لیکن یہاں پہ جی ڈی پی کے اگر بات کریں تو یہ سپیسیفک ہے کہ آپ کی ملک کے اندر جتنے بھی سپوز فیکٹر پرڈکشن ہیں یا جتنی بھی اکنامک ایکٹیوٹی ہو رہی ہے یا اگر ہم جی این پی کے ساتھ اس کو کمپیرزن کر رہے ہیں تو مارکٹ ویلی آف آل دی گوڈزن سرویسز وچ آر پیڈیوز ان دی جمیسٹک باؤنٹیز آف دی کنٹری تو اس کانسپٹ کو ہم لوگ لیں گے جی ڈی پی کے اینگل سے تو یہ بیسک ڈیفرنس رہا بٹرین ڈیو ڈی پی اور جی این پی اور کس طریقے سے جی این پی کو نیشنل انکم کے ساتھ کلکولیٹ کیا جا سکتا ہے